آج جو فیصلہ آیا ہے ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی عدالتوں کا اترام کیا ہے چاہے ہمارے حق میں فیصلہ آئے یا ہمارے خلاف آئے ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں اور آج جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے پورے قوم کی ترجمانی کی ہے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے کہ پاکستانی قوم جو ایک سٹرگل کے اندر ہے آج ایک سال ہو گیا یہ قوم حقیقی آزادی کی اس جدہ جہد میں ہے جس جذبے کے ساتھ جس جوش کے ساتھ عمران خان کے ساتھ پاکستان بچانے کی پاکستان کے آئین کو بچانے کی تحریک تو سب مبارک بات کے مستحق ہے یہ قوم اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے یا رب العالمین آپ کا بہت بہت شکریہ اب آگے کیا ہوگا آگے ہوگا کہ ہماری کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے عمران خان صاحب روزانہ جو افطاری ہے وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کر رہے ہیں اور پورے رمضان میں بھی ہماری ایکٹیوٹی اور رمضان کے بعد پھر ہمارے جلسے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور مئی میں جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے ہماری جو کیمپین ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ الیکشن میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو گھبرات ان کی واضح تھی کہ کیوں بھاگ رہے تھے یہ الیکشن سے لیکن یہ بھاگ نہیں سکتے آئین سے اب الیکشن میں ان کا مقابلہ ہوگا اور اب ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ آؤ سیاسی میدان میں مقابلہ کرو آؤ یہ بزلی مت دکھاؤ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے ان پہ کاتلانہ حملہ بھی کیا گیا انہیں پولٹیکلی بھی نوک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ڈیٹھ سو مقدمات عمران خان پہ بنائے اور یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ان کی چھوٹی اسی بھی کوئی کرپشن ہوتی تو ایک ہی پرچہ کافی تھا ڈیٹھ سو پرچے یہ دلیل ہے کہ عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا اور آئے دن پرچے ہوتے ہیں ہر صبح ناشتے میں ان پہ ایک اف آئی آر ان کے سامنے آتی ہے یہ حرب استعمال کر بھی لیں عمران خان انشاءاللہ سرخرو ہوں گے پاکستانی قوم سرخرو ہوگی جمہوریت سرخرو ہوگی اور یہاں پہ میں میڈیا کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ بھی میڈیا اور سوشیل میڈیا کے ٹائگرز اور ٹائگرزز اور ہمارے آور سیز پاکستانی آپ سب خراج تحسین کے مستقے یہ سٹرگل میں آپ نے وکلا ہماری عدلیہ کو تو خراج تحسین ہے یہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کے لئے بسم اللہ ایر احمان الرحیم بسم اللہ ایر احمان الرحیم مختصر بات کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو آلہ عدالت کے محترم چیف جسس اور ججزز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں آلہ عدالت کے چیف جسس نے دھمکیوں تزہیق تزلیل اور ہر قسم کی بلیک میلنگ دباؤ کے باوجود آئین پاکستان کا بھرپور دفاع کیا پاکستان کی آلہ عدالت کے چیف جسس اور ججزز نے دکھایا ہے کہ آئین پاکستان کی تشریح کرنے والے انصاف کا یہ مرکز پاکستان کی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے تو پاکستان کی عوام کو بارک بات پیش کرتے ہیں سب سے پہلے عمران خان کو بارک بات پیش کرتے ہیں کہ ایک لیڈر کے اوپر کیسز بنائے گئے اس کے سپورٹرز کو اس کے ورکرز کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں نظر بند کیا گیا ہمیں دھمکیاں دی گئی ہمیں بلیک میل کیا گیا ہمارے گھروں کی چادو اور چار دیواری کو پاعمال کیا گیا لیکن عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کہہ کر لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا کر ہم نے خوف کے بت کو توڑا ہم نے کہا کہ آئین پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے آپ کے سارے جبر کو برداشت کریں گے آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر اور عام آدمی جیت دیا اور عمران خان کی جرت دلیری اور بہادری کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود ان سب مظالم کے باوجود اپنے جمہوری نظام کے لیے تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں بہت شکریہ اس کی بھی تاریخ یہی آ جائے گی اس پہ پٹیشنز دائر ہوئی ہیں پہلے سے بھی دائر ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھیں گی اور میرا مشورہ یہ ہے اس حکومت کو کہ فل فور سندھ اسیمبلی بلوچستان اسیمبلی اور قومی اسیمبلی کو تحلیل کر دیں فل فور تحلیل کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں کٹھا الیکشن ہو تو آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو رہا ہے جو نوے دن کا ٹائم تو اس کے اندر ہو رہا ہے تو آپ وہ اسیمبلیہ توڑ دیں آپ پیچھے آئیں سارے ملک میں کٹھے الیکشن ہو جائے گا اب آپ کو آگے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ حکومت بند گلی میں پھس چکی ہے اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے اپنے آپ کو بند گلی میں پھسایا ہے یہ مزید پھسیں گے اگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے اور صحیح فیصلہ یہ ہے کہ آپ نیشنل اسیمبلی کو اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تحلیل کر دیں اور آئیں پبلک میں عوام میں آئیں پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ عوام وہ راستہ دے رہی ہے یہ قوم وہ راستہ دے رہی ہے پاکستان کی عدلیہ وہ راستہ دے رہی ہے آئین وہ راستہ دے رہے ہیں کہ آپ فیل فور صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائیں راج کرے گی اب خلق خدا انشاءاللہ اور الیکشن میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آج ان کے چیروں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے پوری کوشش کی عدلیہ پہ حملہ کرنے کی لیکن ناکام ہوئے جی بلیت صاحب آئین کی پاس داری ہوئی ہے اور گستگو جاری ہے بھی یا نہیں جاری جاری ہے جاری ہے آئین کی آئین بسم اللہ پہ شکل ہو 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 پہ شکل لگا بلکو ڈھیک ہاو ڈھیک ہاو ڈھیک ہاو ڈھیک ہاو